آدمی تربیمی ایک کی منظوری کے لیے راہموار کرنے کا مشن حکومت کا تمام جماعتوں کو معاملے پر بریفنگ دینے کا فیصلہ آج شان تمام پارلیمانی پارٹیز کا اجلاس طلب حکومتی وفد کی لیگی راہنماوں سے بھی ملاقات مشاورت کے بعد بل پارلیمنٹ میں لائیں گے پرویت حدر نون لیگ نے لچک دکھا دی آدمی چیف کی مدت ملاسبت میں توصیح کے لیے قانون سازی کی حمایت کا فیصلہ پارلیمانی عمل کو بائی پاس کر کے نیب ترمیمی آرڈیننس لانے پر اظہار تشویش پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور آدمی چیف کی مدت ملاسبت میں توصیح کا معاملہ نظر سانی درخواست پر فیصلتہ کٹھا اس نومبر کے حکم پر عبل درامت موطل کیا جائے وفاقی حکومت کی سپریم کورٹ سے حکم امتنا کی استداء سماعت کے لیے پانچ رکنی لارجر بینچ بنانے کی بھی درخواست وزیراعظم نے پارٹی اور حکومتی ترجمانوں کا اجلاس آج بلا لیا شرکا کو آرمی ایک ترمیمی بل کے مساویدے سے متعلق پریفنگ دی جائے گی امدان خان نیب ترمیمی آرڈیننس پر حکومتی موقف سے بھی آگاہ کریں گے قومی سلامتی کے مسائل کو سیاست سے پاک ہونا چاہیے ادارے کسی جماعت یا شخصیت نہیں عوام کے ہیں امید ہے پارلیمنٹ اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کرے گی معامل خصوصی پر دوسا شکاوان امراض کے ولی اہد محمد بن زیدن نہان کا اسلام آباد آمد پر شاندار استقبال حضیر اعظم نے گاڑی خود چلائی دونوں رہنماؤں کی ون آن ون ملاقات خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تباتلہ خیال ٹرانسپورٹرز نے ملک دھر میں پائیا جام کر دیا فیصل آباد، ملتان، پشاور، حیدر آباد سمیت کئی شہروں میں ہرطال لاہور میں بابو سابو سے ناصر باق تک ریلی موٹرویز اور ہائی ویس پر جرمانوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ ٹرانسپورٹ نہ ملنے پر شہری پریشان مانسرہ کے لیے میں آیا تھا صبح یہاں پہ چھے بجے جب سے میں یہاں پہ کھڑا ہوں پریشان ہوں بجائے ہمیں سہولت دینے کے ہمارے لیے پریشانیاں بنائی جا رہی ہیں صبح سے یہ آئے ہوں میں میں بہاولپور جانے ہیں کافی زیادہ پریشان ہیں تو لہذا ہماری اس پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے حکومت کو جرمانوں میں اضافہ کا مقصد آمدن بڑھانا نہیں حادثات میں کمی لانا ہے جرمانوں سے متعلق قانون اب تک نافذ نہیں کیا سب کو ساتھ لے کر چلیں گے وفاقی وزیر مراد سعید کا قومی اسیملی میں روڈ سیفٹی پالیسی پر اظہار خیام ڈیڈ لائن گزر گئی شیخ رشید، فواد چوہدری، پرویس خطک، ایجاز شاہ سمیت 166 ایمین ایز اور 32 سینیٹرز نے اساسوں کی تفصیلات جمع نہ کرائیں گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کی رکنیت 16 جنوری کو معتل ہو جائے گی الیکشن کمیشن آمدن سے زائد اساسے بنانے کے الزام میں تحقیقات کا آغاز نیب لاہور آفس نے رانا سناولا کو آج طلب کر لیا ریکارڈ ذات لانے کی ہدایت نیب ترمیمی آرڈیننس 2019 کے خلاف درخواست اعتراض لگا کر واپس درخواست گزار فاروق نواز نے متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا سپریم کورٹ پاکستان کا مقبوضہ وادی میں کرفیو ہٹانے اور مواصلاتی نظام بحال کرنے کا مطالبہ اوائیسی نے کشمیر کے معاملے پر مسلسل سپورٹ کی ملائشیاں ترکی اور سعودی عرب سے تعلقات مزید مستحکم کریں گے ترجمان دفتر خارشاہ کراچی والوں کے لیے کچھ ریلیف آج رات دس بجے سے سینجی سٹیشنز کو گیس کی پراہمی بحال پریشن میں کمی کے باعث گھرے لو اور کمرشل سارفین کو مشکلات پیٹرولیا مسلوحات کی قیمتوں میں اضافہ سپریم کورٹ میں چیلنج حکومت کے غیر آئین اقدام کو منصوخ اور کل ادم قرار دیا جائے درخواست گزار کا موقف چیرمین نوگرا اور سیکریٹی اسٹیبلشمنٹ فری پیش آور میں ظل انتظامیہ ان ایکشن ارباب روٹ پر کاروائی ایک سو پچاس سے زائد دکانیں مسمار غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا ڈی سی رنچھوڑ لائن گراجی میں گرنے والی عمارت کملبہ ہٹانے کا کام جاری متاثرین اپنے رشتہ داروں کے گھر رہنے پر مجبور تین دن گزرنے کے باوجود تحقیقات میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی گراجی میں موسم سر دوسرے روز بھی تعلیمی ادارے مکمل نہ کھل سکے سکولوں میں حاضری انتہائی کم بچوں کی سوکر وقت گزاری سٹرینٹ تو نارمل ڈیز سے بہت زیادہ کم ہے مطلب نارمل ڈیز میں ہماری سٹرینٹ ایک دو اپسنٹ ہوئے تو ہوئے بندہ فولی ہوتی ہے لیکن آج کل تو بس ہمارے پاس بہت ہی مائنر ہی ہیں جسے وہ سٹرینٹ ہماری آ رہی ہے کوٹا شہر میں سال کی پہلی برفتاری روئی کے گالے برستے ہی شہری خوشی سے نحال ملک کے بیشتر علاقوں میں بھی یخ بستہ موسم سکردو میں پارا منفی اٹھارہ اسطور میں منفی آٹھ چکوال مالم جمبہ میں منفی تین تنکر گیا امور پر بات چیت کی گئی ملاقات میں خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلے خیال کیا گیا وزیر اعظم اور ابودابی کے ولی احد ون آن ون ملاقات کے بعد وفوت کی سطح پر ملاقات کریں گے جی ہاں اس کے علاوہ آپ کے بھی بتائیں کہ ابودابی کے ولی احد نے جنوری دو ہزار انیس میں بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا پاکستان اور متحدہ رب امارات کے درمیان علا سطح کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات کا اکاس ہے ولی احد شیخ محمد بن زید انہیان جب پاکستان پہنچے نور خان ائر بیس پر وزیراعظم امران خان ان کے استقبال کے لیے موجود تھے وزیراعظم امران خان نے موسیس مہمان کا پرتپاک استقبال کیا ریڈ کارپٹ ویلکم کیا گیا موسیس مہمان کو جس کے بعد وزیراعظم خود ابودابی کے ولی احد کی گاری ڈرائیو کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوئے مزید جانیں گے عمر چٹ سے عمر بتائیے کا ملاقات کا احوان جی یہ ابودابی کے ولی احد پہنچے ہیں ایک روزہ دورے پر پاکستان میں اور آج وزیراعظم امران خان نے ابودابی کے ولی احد کا نور خان اربیس پر استقبال کیا انہیں ریڈ کارپٹ استقبال دیا گیا اور وہاں پر انہیں رسیب کر کے وزیراعظم امران خان انہیں وزیراعظم آفیس لے کر آئے جہاں پر اب سے تھوڑی در پہلے وزیراعظم آفیس میں ملاقات ہوئی ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان اور ایک تو دونوں ملکوں کے مابین جو منصوبے ہیں ان پر مشاورت کی گئی ہے اور ساتھ ہی جو خطے کی امن و امان کی صورتحال ہے اس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو معاملہ ہے اور جو ایک سو انچاس دن سے زائد ہو گئے ہیں کشمیر میں لاک داؤن کے اس پر وزیراعظم امران خان نے ان حالات سے انہیں آگاہ کیا اور ساتھ ساتھ اس بات پر ایک بار پھر زور دیا کہ تمام مسلم مالک کو اور عالمی برادری کو کشمیر کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھانا چاہیے اور جس طرح سے بہارت کی جاریت جاری ہے تو اس سے نہ صرف انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہو رہی ہے بلکہ وہاں پر موجود کشمیری لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے اس حوالے سے وزیراعظم امران خان نے بات کی اور اس کے ساتھ ابو زہبی کے ساتھ کچھ معاملات ہیں جن میں کچھ منصوبے ہیں ترقیاتی منصوبے ہیں اور کچھ معاشی معاملات ہیں جن پر وزیراعظم امران خان کی اور ولی عہد ابو زہبی کی بات چیت ہوئی ہے تو اس ون آن ون ملاقات کے بعد وزیراعظم امران خان اور ولی عہد ابو زہبی کے درمیان وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوگی اس کے بعد وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوگی ون آن ون ملاقات کا حوال بتا رہے تھے عمر جرد شکریہ آپ کا آرمی چیف مدت ملازمت توسیع کا نظر سانی یہ کیس ہے جبکہ فروغ نسیم نے بطور وکیل کیس لڑنے کا فیصلہ کیا ہے نظر سانی کیس میں بطور وکیل پیش ہونے کے لیے سپریم کورٹ میں انہوں نے درخواست بھی دائر کر دی ہے وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کا یہ کہنا ہے کہ بطور وکیل پیش ہونے کے لیے وزارت سے استیفہ دینے کی ضرورت نہیں عدالتی فیصلہ مجھے بغیر استیفہ دیئے بطور وکیل پیش ہونے کی اجازت دیتا ہے اسی بار میں تفصیلات جان لیتے ہیں عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل بتائے گا فروغ نسیم کا کیا بتانا ہے اس سے متعلق جی فروغ نسیم نے دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ آرمی چیف ایکسٹینشن نظر سانی کیس میں وہ خود بطور وکیل پیش ہوں گے وہ جنرل بجوہ کے وکیل کے طور پر عدالت میں پیش ہوں گے اور اس کیس کو لڑیں گے انہوں نے یہ کہا کہ اس سے پہلے انہوں نے استیفہ دیا لیکن اس وقت وہ ریکوائرمنٹ تھی انہوں نے وزارت سے استیفہ دیا لیکن اب وہ وزارت سے استیفہ نہیں دیں گے کیونکہ ایسی پرویجنز موجود ہیں اور ایک ایسی عدالتی نظیر بھی موجود ہے جس میں بطور وزیر عدالت میں بطور وکیل پیش ہوا جا تکتا ہے اور اس حوالے سے فروغ نسیم نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع بھی کر لیا ہے ایک درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت انہیں اس عدالتی نظیر کی روشنی میں اجازت دے کہ وہ اس ایکسٹینشن نظر سانی کیس میں بطور وکیل پیش ہو سکے اور اس حوالے سے انہوں نے اس عدالتی نظیر کو اپنی درخواست کا حصہ بھی بنایا ہے اگرچہ اس درخواست میں بھی سماعت کے لیے منظور ہونا ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ جب نظر سانی کیس جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کے لیے مقرر ہوگا تو اس کے ساتھ ہی یہ درخواست بھی سنی جائے گی جس پہ عدالت اپنا سیصلہ دے گی کہ وہ وزیر رہتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور وکیل کسی کیس میں پیش ہو سکتے ہیں نہیں جب یہ آر بی چیس ایکسٹینشن کیس سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہوا تھا تو اس وقت خود انہوں نے رضا کرانا طور پر وزارت سے استیفہ دے کر اس کیس میں پیش ہوئے تھے لیکن اس مرتبع وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کیس میں بطور وکیل بطور وزیر ہی پیش ہوں گے آرمی شیف کی مدت ملازمت میں توسی کے کیس میں وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے حکم امتناہ مانگ لیا ہے 28 نومبر کے فیصلے پر عمل درامت معطل کرنے کی استعداہ بھی کی گئی درخواستوں میں حکم امتناہ لوجر بنچ بنانے کی استعداہ کی گئی نظر سانگر خاص میں موقف اختیار کیا گیا کہ آرمی شیف کی مدت کا تائیون وزیر اعظم کا اختیار ہے فیصلے میں اگزیکٹیف کے اختیارات کو کم کر دیا گیا قانون میں آرمی شیف کی ٹرم کا تائیون کرنا ضروری نہیں فیصلے میں اہم آئینی اور قانونی نکات کا جائزہ نہیں لیا گیا عدالت نے ججز توسی کیس کے فیصلوں کو بھی مدد نظر نہیں رکھا درخواست میں کہا گیا کہ قانون میں آرمی شیف کی مدت میں ٹرم نہ ہونے کا مقصد وزیر اعظم جب چاہیں رکھیں جب چاہیں ہٹا دیں آرمی سیکیورٹی کا ادارہ ہے ملکی حالات سیکیورٹی آف پاکستان سے منسلک ہے آرمی شیف کی مدت کا تائیون کرنا آئین کے منافی ہے درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ عدالت عزمہ اپنے 28 نومبر کے مختصر اور 16 دسمبر کی تفصیلی فیصلے پر نظر سانی کرے ادھر مسلم لیگ نون نے آرمی ایک ترمیمی بیل کی حمایت کا فیصلہ کر لیا فیصلہ نون لیگ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں کیا گیا ہے لندن میں موجود نون لیگ کی قیادت نے پارٹی آرکین کو ہدایت کی کہ آرمی شیف کی مدت ملازمت میں توسیق قبل اتفاق کے رائے سے منظور کیا جائے اسمبلی اور سینٹ کی شرکت آرمی ایک ترمیمی بیل کی حمایت کا فیصلہ نیب ترمیمی آرڈیننس پر اظہار تشویش لندن میں موجود نون لیگ کی پارٹی قیادت نے پارٹی آرکین کو ہدایت کی کہ آرمی شیف کی مدت ملازمت میں توسیق قبل اتفاق کے رائے سے منظور کیا جائے حکومتی وفت بھی اپوزیشن لیڈر کے چیمبر گیا اور آرمی شیف کی مدت ملازمت سے متعلق قانون سازی پر حمایت مانگی اجلاس کے بعد نون لیگ رہنما مشاہد اللہ خان نے کہا کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے مشاورتی عمل جاری ہے مسلم لیگ نون جلد فیصلہ کر لے گی دوسری جانب ذرائع کے مطابق حکومت نے آج شام تمام پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس بلا لیا حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام پارلیمانی جماعتوں کو آرمی ایکٹ میں ترمیم پر بریفنگ دی جائے گی آرمی ایکٹ میں توسیق کا معاملہ ہے جس پر حکومت اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کے لیے متحرک ہو گئی حکومت نے پیپلز پارٹی سے ملاقات کا وقت مانگ لیا پیپلز پارٹی نے حکومتی وقت سے ملاقات کے لیے حامی بھڑ لی ہے حکومتی وقت اور پیپلز پارٹی کے درمیان جلد ملاقات متوقع ہے یاسر ملک سے مزید جانیں گے یاسر بتائیے گا کب تک امکان ہے اس ملاقات کا درکل آرمی ایکٹ میں توسیق کا معاملہ ہے حکومت اور اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کے لیے حکومت جو ہے وہ متحرک دکھائی دے رہی ہے حکومت نے بادابتہ طور پر پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا ہے اور حکومت نے پیپلز پارٹی سے اس میں جو آرمی ایکٹ میں ترمیم جو لائی جانی ہے جو بل پیش کیا جانا ہے اس سے متعلق ملاقات کے لیے وقت مانگ لیا ہے پیپلز پارٹی نے حکومتی وفت سے ملاقات کے لیے حامی جو ہے وہ بھر لیا ہے اور حکومتی وفت اور پیپلز پارٹی کے درمیان جلد ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے ملاقات میں آرمی آرمی کیف کے ایکٹ میں ترامین پر پیپلز پارٹی سے حکومت جو ہے وہ حمایت مانگے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم سب سے دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی جو ارکان ہیں وہ کافی متحرک دکھائی دے رہے ہیں اس سے کب لوگوں نے تمام پارلیمانی جمارتوں کو آرمی ایکٹ میں ترامین پر بریفنگ دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے تو آج شام بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہونے کا امکان ہے یا سر ملک اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا معاملے خصوصی براہ اطلاعات و نشریات فردوس آشک آوان کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کے مسائل کو سیاست سے پاک ہونا چاہیے ادارے کسی جماعت یا شخصیت نہیں عوام کے ہیں امید ہے پارلیمنٹ اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کرے گی فردوس آشک آوان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہی تھی اپوزیشن کی تمام جماعتیں جو محب وطن بھی ہیں پاکستان کی قومی سلامتی کی وہ بھی اتنی ہی زامن ہے ہم انشاءاللہ کنسینسس سے اپنے اس ساہم قومی ایشو کو بھی سیٹل کریں گے قومی سلامتی اور قومی دفاع اس کے ساتھ جڑے جو ہماری اپنی نیشنل ایڈنٹیٹی کے ایشوز ہیں وہ ان کو سیاست سے پاک ہونا چاہیے یہ عوام کے ادارے ہیں کسی جماعت یا کسی شخصیت کے ادارے نہیں ہیں اور عوام کے اداروں کو عوام کے پارلیمنٹ کے اندر لاؤ کے جو وزیر اعظم کا ایک اگزیکٹیو اختیار تھا اس کو پارلیمنٹ کے اندر ریفر کیا گیا ہے پور امید ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کرتے ہوئے اس ایشو کو ونس فار آل سیٹل کرے گی ادھر نون لی کے راہنما احسن اقبال نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہواوں کا رخ بدلتا حکومت نے نیب قانون ہی بدل دیا نیب ایک پیسے کی خورت بورت کمی شنجا کیک بیک ثابت نہیں کر سکتا وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اس سے پہلے کہ ہواوں کا رخ بدلتا حکومت نے نیب کا قانون بدل دیا ہمیں تو نئے قانون کے تحت کوئی سہولت نہیں چاہیے ہم اپنے آنر کی ہم اپنی خدمت کی قسم بھی کھاتے ہیں اس کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ اور نیب جیسی مرضی تحقیق کرے ایک پیسے کی میری خورت بورت کمیشن کیک بیک ثابت نہیں کر سکتی نیب کسی کرپشن کی وجہ سے ہم نہیں بھگت رہے ہم مجھے پندرہ دن پہلے سے پیغامات مل رہے تھے کہ اپنی رفتار ایستہ کر لو لیکن ہم جس رفتار سے چلتے ہیں اسی پہ چلتے ہیں کسی مسئلت کے ستحت